روایت جو ہے چھٹے امام کی اور پانچویں امام کی وہ یہ کہ امام باقر گئے امام صادق کو اپنے ساتھ لے کر حج پر اب خلیفہ بن چکا ہے حشام ابن عبد الملک امام سجاد کا تو واقعہ ہو چکا ہے اسی حشام کے ساتھ اب یہ بادشاہ بنائے حشام ابن عبد الملک اب گیا حج پر جب گیا حج پر اب میں یہاں سے روایت آپ کے سامنے پڑھوں اس حشام ابن عبد الملک کے ایک بھائی ہے اس کا نام ہے مسلمہ خاندان سے خلیفہ گیا وہاں پر اب دیکھیں میں پیچھی دی لانا نہیں چاہتا لیکن میں بتا دوں کہ یہ واقعہ ہونا چاہیے ایک سو چودہ حجری سے پہلے کا کیونکہ ایک سو چودہ حجری میں امام باقر کی شادت ہو چکی ہے اور یہ واقعہ ہونا چاہیے ایک سو پانچ حجری کے بعد کا کیونکہ حشام بنائے خلیفہ ایک سو پانچ حجری کے بعد توجہ فرمان ہے یعنی یہ پیریٹ جو ایک سو پانچ سے ایک سو چودہ کے درمیان کا واقعہ ہونا چاہیے امام صادق کی ولادت کب ہوئی ہے 82 ہجری میں تو 105 سے لے کر 114 کے بیچ کے اگر یہ واقعہ ہے تو امام صادق کوئی چھوٹے سے خورسال بچے نہیں تھے کہ نعوذ باللہ جیسے کوئی بچہ کوئی بات کرے تو کوئی توجہ ہی نہیں دے امام صادق کی ایسی عمر تھی کہ امام صادق نے جب ایک دعا کی اور مناجات کی تو لوگوں کی نگاہوں میں کھٹکا نہیں یہ جملہ تیر کی طرح کلمہ گھپ گیا امام صادق نے جملہ ارشاد فرمایا وہاں پر حج کے دوران مناجات کرتے ہوئے اب کیا کیا جائے اللہ نے ہم کو وہ عزت نہیں دی مولانا صاحب کو دو قوڑی کا رکھا اب خدا سے لڑیے گا کیا فرمایا امام صادق نے امام صادق کون نوجوان بچے ہیں ایک بہت ہی کم عمر اپنے والد کے ساتھ ہے امام باغر کے ساتھ امام صادق فرما رہے ہیں جملہ کیا الحمدللہ اللہ باعف محمدن بالحق نبیہ حمد اس خدا کی جس نے محمد مصطفیٰ کو نبی بنایا وَأَكْرَمَنَا بِهِ اور ہم کو عزت دی رسول کی وجہ سے دیکھو تم بھی مسلمانوں تم کو بھی عزت ملی ہے لیکن جو تم کو عزت ملی ہے وہ کلمہ پڑھ کے ملی ہے ہم کو عزت ملی ہے رسول خدا کے لہو کی برکت سے ان رگوں میں رسول خدا کا لہو ہے وَأَكْرَمَنَا بِهِ اور محمد مصطفیٰ کے ذریعے ہم کو عزت دی فَنَحْنُو اگر محمد مصطفیٰ کا خون ہماری رگوں میں ہے اور محمد مصطفیٰ کے ذریعے خدا نے ہم کو عزت دی تو اب امام صادق کا مقام کیا ہے اب امام باقر کا مقام کیا ہے فَنَحْنُو صفت اللہ ہم وہ لوگ ہیں جو خدا کی نظر میں خدا کے خالص ترین بندے ہیں عَلَا خَلْقِهِ تم پر نہیں خدا کی خلق پر جبرائیل ازرائیل میکائل اسرافیل جو خدا کی مخلوق ہے ان سب سے بالاتر اور برتر ہم ہیں کیونکہ ہم میں اور تم میں فرق یہ ہے کہ تمہاری ذات میں رسول خدا کی روحانیت نہیں ہے ہماری ذات میں رسول خدا کی روحانیت بھی ہے اور ہماری رگوں میں فاطمہ کا قون بھی ہے فَنَحْنُو صفت اللہ عَلَا خَلْقِهِ یہ جو تم حج پر آئے ہو امام ان سے مقابلہ نہیں کر رہے تمام کی تمام مخلوق خدا سے مقابلہ کر رہے ہیں فَنَحْنُو صفت اللہ اگر خدا نے کچھ بندوں کو چنا ہے نا اپنے تمام کی تمام کائنات میں تو ہم کو چنا ہے وَخُلَفَعُهُ اور ہم خدا کے خلیفہ ہیں ہم رسول خدا کے خلیفہ ہیں رسول خدا اگر چنیں گے خدا چنے گا تو ہم کو چنے گا ہم سب سے زیادہ برگزیدہ ہیں ہم سب سے زیادہ بلد مرتبہ ہیں فَسَّعِيدُ مَنِتَّبَعَنَا خوشقسمت وہ ہے جو ہمارے پیچھے چلے وَشَقِعُ مَنْ عَادَانَا وَخَالَفَنَا بدنصیب ہے برباد ہو گیا جو ہم سے دشمنی کرے ہماری مخالفت کرے مسلمہ نے جملہ سنا اور بھائی آیا وقتا اس کا حشام ابن عبد الملک کون حشام ابن عبد الملک میں نہیں جانتا کون ہے یہ علی بن حسین اب کس کا زمانہ ہے بیٹا امام باقر اور پوتا امام صادق حشام گیا تھا وہاں پر واقعہ یاد ہے مسلمہ نے جا کر بتایا کہ کیا یہاں تو یہ سب کہہ رہا ہے تو امام باقر کے امام صادق کی روایت کے الفاظ ہیں کہ حج پہ ہمارے ساتھ کچھ نہیں کیا جب ہم مدینہ پہنچے تو بادشاہ نے دمشق سے پیغام بھیجا خلیفہ نے کہ آپ دونوں فوراں کو لے کے آؤ دمشق جملے میں خرابی تو کوئی نہیں ہے کیا خرابی ہے خدا نے ہم کو چنائے اس میں کیا کوئی سیاسی جملہ ہے بتائیے آپ مجھے اس میں کوئی سیاسی جملہ نہیں ہے ہم آپ کی خلاف حکومت کی خلاف اعلان جہاد کریں گے نہیں ہم تو آپ کی حکومت میں رہ رہے ہیں آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں اور امام باقر کی زندگی گوا ہے امام صادق کی زندگی گوا ہے امام سجاد کی زندگی گوا ہے کوئی سیاسی قدم ان تینوں آئیمان ہے اور باد کے آئیمان کوئی سیاسی قدم نہیں اٹھایا اور کسی قسم کی سیاست میں مداخلت نہیں کی بلکہ اپنے چہنے والوں کو سیاست سے دور رہنے کا حکم دیا خلیفہ کی مخالفت کرنے سے منع کیا ہاں آپ کو ملے گا اپنے خاندان کی فضیلت بتائیے وہ امام وقت امام اصر امام زمانہ یعنی اپنے زمانے کے امام کا مسئلہ ہے یہ جو امام کی شریع ذمہ داری ہے چاہنے والوں کو کہا کہ تم ان جھمیلوں میں ان بکھڑوں میں مت پڑھو بلکل سیاست سے دور رہو ان تینوں کے تینوں اماموں کا دو امام خصوصاً امام باقر امام صادق جو انہوں نے کہا تاریخ آہ آپ کے سامنے میں یہاں وقت آپ کا زیادہ نہیں دوں گا جب کہا تو اب حکم دیا گیا جیسے یہ دونے امام واپس پہنچے حج سے کہا کہ آپ آئیے دمشق جب دمشق پہنچے تو امام صادق کی روایت ہے کہ میں اپنے والد کے ساتھ تھا تین دن تک ہم کو دربار کے باہر رکھا گیا یعنی واقعا پابر رہنا ہو کر آنا چاہیے تک خلیفہ کو دورتا ہوا کہ یہ دونے شہزادے آگئے ہیں بہرحال تین دن تک رکھا گیا اور اس کے بعد پھر داخلے کا ایز اندیکھ دورت پڑھے محمد آل محمد اور اس کے بعد پھر داخلے کا حکم دیا گیا جب داخلے کا حکم دیا گیا تو دربار کے اندر بہت سارے لوگ بیٹھے تھے اور دیکھئے مسئلہ یہ کہ وہ میں محول منتقل کرنا چاہتا ہوں تاکہ جو ہمارے بچے ہیں نا یہ ایک دفعہ امام صادق امام باقر کچھ بتا رہے ہیں تین اور چار میں شک ہے تو یہ کر لو روزہ یہ کیا تو تمہارا روزہ باطل ہے وضو تمہارا ہے تو جبیرہ کر لو اس سے امام کا علم سمجھ میں نہیں آتا خوب توجہ کے ساتھ بات کیجئے گا جو امام نے مسائل شریعہ بتائیں اس سے ملتے جلتے غلط صحیح کوئی بھی بتا سکتا ہے آپ وضو کے مسئلے کو کیسے چیک کریں گے کہ امام باقر یہ جو مسئلہ بتا رہے ہیں یہ عالم غیب کے مطابق ہے کہ نہیں ہے آپ کو انی تارکن فیقموس سکلین سے مدد لینی پڑے گی کہ حجت یہ ہے لہذا جو کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے میری سمجھ میں آئے کہ نہ آئے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پر آپ خدا کو نہ مانیں لیکن یہ واقعہ پڑھ کر آپ سمجھیں گے کہ یہ انسان یہ ہستی معمولی ہستی نہیں تھی یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا لہذا گئے اب دربار میں پنو مییا سندھ ہندوستان تک فتح ہو چکا ہے وہاں یورپ کے دروازے پر اسپین فتح ہو چکا ہے شمالی افریقہ پورا فتح ہو چکا ہے چین اور ہندوستان تک سے خراج آ رہا ہے صاحب آپ کے لئے معمودی چیز نہیں ہے دربار میں تیر اندازی کا مقابلہ ہے ہر ہمہ شمہ ہر اناڑی جو تیر پکرنا جس کو نہ آتا ہو وہ یہاں موجود نہیں ہے اسلامی فوج کے مایاناسترین تیر انداز موجود ہیں یہ مجھ سے کوئی ہے کہ مولانا روایت میں یہ نہیں ہے روایت میں قطن یہ نہیں ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں لیکن کومن سینس کو ذرا استعمال کیجئے فق میں کومن سینس استعمال نہیں ہوتی آقائل میں بھی نہیں ہوتی تاریخ میں ہو سکتی ہے تمام کے تمام ماہر تیر انداز جمع ہیں امام مخمل و کمخواب کے بستروں پر سفر کرتے ہوئے نہیں آئے بڑے ظلم و ستم کے ساتھ امام کو لائے گیا ہے امام باقر ابھی بتاؤں گا عمر کے کس حصے میں تھکے ہوئے ہیں آپ کا امام بورا ہو چکا ہے تھکا ہوا ہے تین دن تک اس نے ورود نہیں دیا گیا دربار میں خلیفہ تخت پر موجود ہے نوجوان تیر انداز موجود ہیں ایک دفعہ کہا گیا کہ اچھا موقع ہاتھ آیا اولاد جنب سیدہ کی نعوذ باللہ تجزیر کی جائے تو وہاں پر روایت یہ ہے کہ امام صادق فرماتے ہیں کہ حشام ابن عبد الملک کے جو تیر انداز سے بڑے ماہر تجربہ کار وہ تیر چلا رہے تھے دیکھیں اس واقعے کے اندر کوئی بڑی چیز ہمارے اور آپ کے لحاظ سے نہیں ہے لیکن بچوں کے لئے میں یہ واقعہ سنا رہا ہوں خوب توجہ کے ساتھ سنیں کیونکہ پچھتے سال بھی میں نے شاید سنایا تھا تحلیف کی تھی اس سال مزید ایک جملہ مجھے ملا کہ جو آپ کی کسی کی دعا لگی تو اس جملے پر بھی گفتگو میں کروں گا تو بڑے بڑے لوگ تیر اندازی کر رہے ہیں امام صادق فرما رہے ہیں مجھ سے پہلے میرے بابا گئے پیچھے پیچھے میں تھا فنادہ ابھی خلیفہ نے باب کو مخاطب کیا میرے بابا کو یا محمد محمد کیا مطلب امام باقر یہ آپ بھی کے سب اشتدار ہیں کچھ ہیں آپ بھی کے لوگ ان کے ساتھ ذرا آپ بھی تیر چلائیے جب یہ جملہ کہا امام باقر نے فرمایا یہ میں نے کہا واقعہ کب کا ایک سو پانچ سے ایک سو چودہ کے درمیان یعنی امام باقر کی عمر کتنی ہے ایک سو پانچ سے ایک سو چودہ کے درمیان ہے لیکن کتنی عمر ہے یہ آپ کو خود امام باقر کے جملے سے پتا چلے گا تو امام نے فرما ان نقد قبورت یا قبورت عن الرم یہ میں بہت بڑا ہو چکا ہوں اب تیر چلانے کا میرا عمر میری عمر تھوڑی ہے جوانوں کا کام ہے میں بڑا ہو چکا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک سو بارہ ایک سو تیرہ ایک سو گیارہ حجری کا واقعہ ہے امام کی شہادت سے ایک دو برس پہلے کا خلیفہ تمہارے خیال میں تم مجھے اس سے معاف رکھو دور رکھو تو بہتر نہیں ہے قسم ہے اس کی کہ جس نے ہم کو مسلمان کیا اور جس نے ہم کو محمد جیسا نبی دیا کیا کہنے ہیں آپ کے سرکار محمد سے نبی پر آپ اتنا فقر کر رہے ہیں یہ اس کو رسول خدا نے سلام پہنچایا ہے اس کی رگوں میں جناب سیدہ کا خون ہے تو آپ درناک بڑی سطریں ہیں یہ لائنز ہیں اسلامی تاریخ کی تو کہا کہ نہیں قسم خدا کی قسم اس خدا کی جس نے محمد مصطفی خلق کیا نبی بنایا لاعفیق میں تمہیں اس سے چھوڑ نہیں سکتا تمہیں یہ کرنا پڑے گا آپ مجھے بتائیے کوئی علمی گفتگو ہو کچھ سوالات کیے جائیں نہیں خوب ہسیں گے جب نشانہ خطا ہوگا نا تو خوب ہسیں گے بنی امیہ کا ایک ماہر تجربہ کار شخص تھا اس کو اشارہ کیا کہا کہ اپنی کمان محمد باغر کو دو میں یہاں سے روایت نہیں پڑھوں گا رکھیے یہاں پر انیس کی خوبی کیا ہے میر انیس کی جب وہ تلوار چلانے کی بات کرتے ہیں بڑی باریکی سے بات کرتے ہیں کیوں کیونکہ انیس شمشیر زنی جانتے تھے جب وہ گھوڑے پر گھر سواری کی بات کرتے ہیں مولا عباس کے تو بڑی باریکی کے ساتھ لکھتے ہیں کہ جیسے خود مولا عباس کی گھوڑ سواری کو دیکھ رہے تھے کیوں کیونکہ انیس گھوڑ سواری جانتے ہیں جب وہ بات کرتے ہیں دستانے پہننے کی زرہ پہننے کی تلوار چلانے کی ڈھال پکڑنے کی تو خود جانتے ہیں یہ تمام فنون اور عدوم اس لیے اس طرح سے آپ کو لگتا ہے کہ انیس کربلا کے میدان میں دیکھ رہے تھے آج کا شاعر اگر انیس کو بیچ میں سے ہٹا لیا جائے تو آج کا عردو زبان کا شاعر حضرت عباس کی جنگ کو سیدو شہدہ کی جنگ کو اس طرح سے نقل نہیں کر سکتا یہ انیس کا شاگرد ہے انیس کے ادھار پر زندہ ہے آج کا مرسیہ کو یہ بات آپ نے سمجھ لی خوب توجہ کے ساتھ مجھے نہیں پتا میں منتقل کر پایا نہیں دیکھئے سرکار یہ امریکن یا اٹیلین کوئی بندوق نہیں ہے جو پریسیشن کے ساتھ بنائی گئی دس ہزار بندوقیں بنی ہیں آج سب کے سب کا وزن ملی گرام میں بھی سیم ہے اگر آپ فلانی بندوق پر پریکٹس کرتے آئے ہیں اسی کمپنی کی وہی بندوق میں نے آپ کو دی تو آپ اس کے ویٹ سے بھی واقف ہیں اس کے انداز سے بھی واقف ہیں اس کے کانٹور سے بھی واقف ہیں کہاں پر خم ہے کہاں پر پریس کرنا ہے کہاں پر پروجیکشن ہے کہاں پر الیویشن ہے ویٹ کتنا ہے تارگٹ کیسے لیا جائے گا یہ قوس قوس دمشق ہے قوس مدینہ نہیں ہے سمجھیں اس بات کو آپ امام باقی بڑے ہو چکے ہیں تھکاوٹ کا شکار ہیں بادشاہ موجود ہے امام کو کپ کپانا چاہیے تھر تھر تھرنا چاہیے تیر انداز اپنی تیر اندازی کے بل پر تیر اندازی کرتا ہے امام باقی نے جب اس بنو بنو میا کے شیخ کی قوس کو لیا جب بنو میا کے اس شیخ کی کمان کو لیا نہ امام نے پریکٹس کی ہے اس تک کمان پر نہ امام کو وزن پتا ہے نہ امام کو کتنا کھچے گی کتنی الاسٹسٹیٹی ہے یہ نہیں پتا خوب توجہ کیجئے میں مزید آپ کو بتاؤں یہ جو کمان بو کے ساتھ جو ایک دھاگہ بنتا ہے سٹرنگ بنتی ہے جس کو ذہ کہتے ہیں یہ بنتی ہے دمبے کی آنٹ کے ذریعے دمبے کی آنٹ انٹسٹائن جو ہوتی ہے خوش کیا جاتا ہے تیل لگایا جاتا ہے کبھی بہت چلدی کھیچے ٹوڑی آتی ہے کبھی آپ کو بہت پیچھے کھیش نہ ہوتا ہے کبھی آدھا کھیش نہ ہوتا ہے آرچری میں یہی ہوتا ہے مجھے اس سوال کا جواب میں بچے کہ یہ شخص کہ جو بڑا ہو چکا ہے بارہ سو کلومیٹر اونٹ پر بیٹھ کے آیا ہے تکلیف کے عالم میں تین دن سے آرام نہیں کیا یہ کس طرح سے دوسرے کی اس کمان کو لے کہ جس کے نہ وزن کا پتہ ہو نہ جس اسٹرنگ کی الاسٹریسٹی کا پتہ ہو دیکھئے یہ میں بچوں کے لئے کہہ رہا ہوں آپ کے لئے نہیں کہہ رہا امیر رضا چیک کروں دیکھوں الاسٹریسٹی کتنی ہے اس میں کھچاؤ کتنا ہے لیا اور پھر میں روایت پڑھتا ہوں آپ کے سامنے پہرالدرود بیجے محمد باقر السلام پر اچھا اب اگلا جمعہ سنیے وہ اس سے بھی عجیب ہے ایک تیر اٹھا لیا رینڈم دی دیکھیں کون سا اچھا چیک ایک تیر اٹھایا یہ اپنا رسولت دیکھئے کچھ سا اچھا چیک ایک امام صادق فرماتے ہیں میرے بابا نے تیر اٹھایا اور کمان میں رکھ کے چلا دیا کیا کہنے بلکت درمیان میں آپ کے اس مزدوم اور ضعیف دوم اور امام نے قبد یعنی درمیان میں رکھ کر تیر کو کھیچا ثم من تزعا اور اس کے بعد اس سٹرنگ کو اس دھاکے کو رکھ کر کھیچا وَرَمَا وَسَتَ الْغَرَزْ فَنَسَبَهُ فِيْهِ چھوڑا اس روایت میں یہ بات نہیں ہے دوسری روایت میں ہے یہ جو حدف رکھا گیا تھا ٹارگیٹ روایت کے الفاظ ہیں کہ ستون پر رکھا گیا تھا لکڑی کے یعنی اتنا بڑا نشانہ نہیں تھا توجہ فرمائیے گا اور بچے کا کہنا ہے بل ذائی پر مارا ہے امام نے جب یہ کام کیا اب آپ سنیے روایت میں آپ کو روایت بتاؤں سب تک آپ دولت پڑھیں ذرا دوسرا چلایا دوسرا کیوں چلایا آپ جانتے ہیں امام کبھی یہ کام نہیں کریں کہ بغیر اجازت دوسرا چلائیں بادشاہ نے کہا خلیفہ نے کہا دوسرا دوزارہ یہ پہلا اتفاقی لگ گیا تھا دوسرا دیا گیا فَشَقَّ فَوَاقَسَّحْمَهِ لَا نَصْلِ واللہ حجیب روایت ہے پچھلا تیر چیرتا وا گیا بعد والا تیر دوسرا تیر پہلے تیر کو چیرتا وا گیا اور اس طرح سے چیرا کہ اس کی نو کو چیر کر دوبارہ بلزائی میں وسط میں جا کر پہ وسط ہو فُمَّتَعْبَعَرْرْمِيَ اب یہاں سے سمجھ میں نہیں آرہا کہ فرزند فاطمہ کو جلال آیا یا بادشاہ نے کہا چوتھا بھی ماریے اور ایک کے بعد ایک امام نے تیر چلا کر مارا ایک کے بعد ایک حَتَّ شَقَّ تِسْعَةُ أَسْحُمِن یہاں تک کہ امام نے نو تیر مارے نو کے نو تیر پشتے تیر کو چیر کر لگے سرکار میں یہ بات آپ بھی خدمتوں بیان کر دوں پشتے سال بھی کہا تھا نو کا عدد ہے فاطمہ زہرہ کے نام کا عدد خلیفہ اس طرح پریشان میں ہم چاہتے تھے تزلید ہو اور اسوائی ہو تم تو کہہ رہے تھے کہ میں انہی قبر تو میں بھولا ہو چکا ہوں قلیل اور رمایہ مجھے تیر چلانا نہیں آتا اور یہ سب باتیں اب پریشان ہے اور ایک گم سے بے اختیار کہا فلم یتمالک رکھ نہیں سکا اب جو اس نے لفظ کیا مسئلہ یہ کہ عربی کی باری کیا ہے اس میں اس کلچر کی باری کیا ہے میں کیسے منتقل کروں کہا اجت تیابا جعفر امام صادق فرماتے ہیں کہ ہشام نے نہ اس سے پہلے کسی کو کنیت کے ساتھ مخطب کیا تھا نہ اس کے بعد کنیت کے ساتھ مخطب کیا کنیت سمجھتے ہیں اب اس کا مطلب کیا ہے جب آپ کہتے ہیں جناب فلانی صاحب اور ایک دفعہ آپ کہتے ہیں کسی جناب محمد آپ کہتے ہیں محمد ادھر آؤ ایک دفعہ آپ کہتے ہیں جناب محمد صاحب تو کنیت عربی میں احترام کے لئے استعمال کی جاتی ہے حشام نے کہا اجت تیابا جعفر اے ابا جعفر کتنی بہترین تراندازی کی ہے اور امام صادق نے یہاں پر فرمایا اس روایت میں نہ اس سے پہلے کنیت کے ساتھ مخطب کیا نہ اس کے بعد مخطب کیا جب امام داخل ہوئے تو تو کہا تھا یا محمد اور تیر چلاتے ہوئے دیکھا تو آپ اپنے مقام پر آگا کہا یا ابا جعفر اگر یہ پانچمہ امام اپنے علم کے دریہ بہا دے گا تو آپ کہاں جائیں گے لہٰذا اب یہاں پر اللہم صل اللہ علیہ محمد یہاں پر ایک روایت کی جملہ امام صادق علیہ السلام کے کہ امام نے فرمایا کہ اب نو تیر لگا دی ہے بادشاہ نے خلیفہ نے تعریف کر لی اور اب رکے میں ہم دونوں بادشاہ تخت پر خلیفہ تخت پر ہم دونوں باپ بیٹے نیچے گفتگو کوئی نہیں ہو رہی فلمتالہ وقوف ہونا کافی دیر گزر گئی چھٹے امام فرما رہے ہیں غزبہ ابی فہمہ بہی یہ بڑے امامت کے راز ہیں ایک دفعہ میرے بابا کے چہرے پر غیز و غزب اور جلال کے آثار نمدار ہوئے اور نزدیک تھا کہ اس غیب کی وجہ سے میرے بابا حشام کو سبق سکھا دیتے امامت کی ذات میں اور امامت کی روح میں اتنی باریکیاں ہیں کہ جو خدا نے دائرہ امام کے لئے موین کیا ہے وہاں تک امام خدا کی اطاعت میں رہتا ہے کہ جو کہا اور جہاں پر خدا نے امام کو اختیار دیا ہے اگر خدا نے امام کو اختیار دیا ہے تو سرکار ایک دفعہ امام کے چہرے پر غزب کے آثار نمدار ہوئے کائنات ادھر کی ادھر ہو جائے گی امام صادق فرمانے ہیں ایک دفعہ میرے بابا کے چہرے پر غزب کے آثار نمدار ہوئے اور کیسے پتا چلا امام صادق کو کہ میرے بابا غزبناک ہیں فرماتے ہیں کیونکہ میرے بابا کی عادت یہ تھی واکان آبی اذا غزبا جب میرے بابا غزبا جب میرے بابا غزبناک ہوتے تھے غصے میں آتے تھے آسمان کی طرف دیکھتے تھے جلال کے عالم میں تو میں نے دیکھا کہ میرے بابا نے آسمان کی طرف دیکھنا شروع کیا یعنی حشام کچھ لمحوں کی فرصت ہے اگر انسان بن گئے تو بن گئے ورنہ کچھ بھی ہو سکتا ہے جب یہاں پر لوگوں نے دیکھا کہ امام کے چہرے پر غزب کی آثار ہیں تو کہا الہ یا یا محمد اے محمد باغر ہمارے پاس آئیے فاہج دسہو ان یمینہی امام باغر کو دائیں ہاتھ پر بٹھایا اور مجھ سے کہا تم اپنے بابا کے دائیں ہاتھ پر بیٹھو یعنی لوگ سمجھ گئے اور اس کے بعد پھر گفتگو ہوئی یہاں پر اور اس نے امام سے پوچھا آپ نے تیر چلانا کہاں سے سیکھا اور کیا ہوا تو امام نے گفتگو فرمائی اور پھر اس کے بعد کہا کہ بچپن میں میں نے کچھ تیر چلائے تھے اس کے بعد نہیں اس کو شک ہوا یقین نہیں آیا کہا کہ جب بچپن میں چلائے تھے تو ابھی تک کیسے تو امام نے فرمایا یہ وہ نعمت ہے کہ جو خدا نے ہم کو دی ہے وہ نعمت کہاں پر ذکر کیا خدا نے قرآن میں خوب توجہ کیجئے گا ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ تم پر نعمت کو تمام کیا اس سے مراد ہم اور آپ ہیں اس حدیث کی روشنی میں اس سے مراد وہ جو نعمت چناب امیر کو دی گئی وہ نعمت بارہ اماموں کو دی گئی ہے گیارہ اماموں کو دی گئی ہے فرمایے نعمت ہم پر تمام ہوئی ہے تو نتوارس کہا کہ تمہارا بیٹا بھی یعنی فررن رمایہ جانتا ہے تیر چلا نہ جانتا ہے کہا کہ کیوں نہیں جانتا ہے چھوٹا سا ہے لیکن جانتا ہے کہا اس کو کہاں سے آگئی آپ نے تو سیکھی تھی بچپنے میں کہا کہ ہم لوگ اس نعمت کو لیتے ہیں جو ہمارے جت سے ہم تک آ رہی ہیں